شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو ایک مرگی فروش کی دکان پر ایک آدمی آیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرگی کا گوشت بنا دو مرگی فروش نے کہا مرگی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا اتفاق سے شہر کا قاضی مرگی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرگی مجھے دے دو دکاندار نے کہا کہ یہ مرگی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرگی نہیں جو آپ کو دے سکیں قاضی نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہی مرگی مجھے دے دو مالک آئے تو کہنا کہ میری مرگی اڑ گئی ہے کہ مرگی اڑ گئی ہے دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا مرگی تو اس نے خود زبا کر کے مجھے دی تھی پھر زبا کی ہوئی مرگی کیسے اڑ سکتی ہے قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسی غور سے سنو بس یہ مرگی مجھے دے دو اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرگی اڑ گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرگی قاضی کو پکڑا دی قاضی مرگی لے کر نکل گیا تو مرگی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرگی کاٹ دی ہے دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرگی اڑ گئی ہے مرگی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے میں نے خود زبا کی تھی اڑ کیسے گئی ہے دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بعد جھگڑے تک جا پہنکی جس پر مرگی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں اور وہ دونوں چل پڑے دونوں نے عدالت جاتے ہوئے رستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑھے ہیں ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ زائے ہو گئی لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے دکاندار پر دو مقدمے بن گئے لوگ مرگی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچ گئے مرگی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا مگر لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ مرگی فروش قریبی مسجد میں داخل ہو کر مسجد کے منار پر چڑھ گیا لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے منار پر چھڑنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا جس سے وہ بوڑھا وہیں مر گیا اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے قاضی مرگی فروش کو دیکھ کر ہس پڑا کیونکہ اسے مرگی جاد آ گئی مگر باقی دو کیسوں کا علم اسے نہیں تھا جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کے ہم تینوں مقدمات کا یکے با دیگری فیصلہ سناتے ہیں سب سے پہلے عدالت میں مرگی کے مالک کو بلایا گیا قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے مرگی والا بولا جناب والا اس نے میری مرگی چرائی ہے کیونکہ میں نے زبہ کر کے اس کو دی تھی یہ کہتا ہے کہ مرگی اڑ گئی ہے قاضی صاحب مردہ مرگی کیسے اڑ سکتی ہے قاضی کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو مرگی والا جی ہاں کیوں نہیں میں مانتا ہوں اللہ کی قدرت کو قاضی کیا اللہ تعالی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے تمہاری مرگی کا زندہ ہو کر انہا کیا مشکل ہے یہ سن کر مرگی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے دیا قاضی دوسرے مدعی کو لاؤ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کا بدلہ نصف ہے اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پوڑے گا اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پوڑ دینا یہودی بس رہنے دیں میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں قاضی تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو تم لوگ اسی منار پر جاؤ اور مدعی اسی منار پر چھڑ کر اس مدعی الہ یعنی مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں وائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں میرا کام عدل کرنا ہے تمہارا باپ دائیں وائیں کیوں نہیں ہوا نوجوان نے کہا میں بھی اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے ایک مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی